لاہور میں چودہ اغسط کے روز ہونے والے واقعہ نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں تو دوسری جانب متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون کو جان سے مارنے کی دمکیاں بھی مل رہی ہیں تفصیلات کے مطابق چودہ اغسط کو ٹک ٹاکر آئیشہ کے ساتھ ہونے والے ناہشکوار واقعہ کے بعد خاتون کو جان سے مارنے کی دمکیاں مل رہی ہیں ان کے گھر کے باہر پولیس تائنات کر دی گئی جبکہ آئیشہ اور ان کے اہل حانہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں آئیشہ کا کہنا تھا کہ دمکیاں ملنے کے بعد والدہ بیمار ہو گئی ہیں منار پاکستان پر حجوم کے ہاتھوں بتتمیزی کا سامنا کرنے والی آئیشہ نے وضاحت کی ہے کہ چودہ اغسط کو نہ تو انہوں نے لوگوں کو فلائنگ کس کی اور نہ ہی بارت کا جنڈا لے کر آئیں نیجی ٹی وی میں انٹرویو میں آئیشہ نے اپیل کی کہ ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے سے گریز کیا جائے انہوں نے پولیس کی تفتیش پر اطمانان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو جینے کی امید کھو چکی تھی لیکن یہ پولیس ہی تھی جس نے انہیں بچایا ہے اطلاعات کے مطابق آئیشہ کے گھر کے باہر شہدھرہ انچارج انوسٹیگیشن کی سربراہی میں آٹھ اہلکار تائنات ہیں دوسری جانب اقبال پارک میں ٹک ٹاکر لڑکی سے جنسی حراسگی کے واقعہ میں ملوث ملزمان کو آئیز لا کچہری میں ملزمان کو سہت سیکورٹی میں پیش کیا گیا اور ان ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا میں مقدمہ درج ہوا پولیس نے مقدمہ کا واحد گواہ اور ٹک ٹاکر آئیشہ کے ساتھی ریمبو کا بھی میڈیکل کرا لیا ریمبو کو بھی ٹک ٹاکر آئیشہ کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تاہم پولیس نے ریمبو کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے ریمبو نے مزید پانچ افراد کی نشاندہ ہی کر دی جس کے بعد گرفتار افراد کی تعداد اب چالیس ہو گئی ہے